سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے 2010 کا جو سبجیکٹیف ویپر تھا جو کہ اب ہم سالو کر رہے تھے اب اسی کو کانٹینیو کریں گے کوششن نمبر 2 کہ ہم نے فرسٹ 2 پارٹ جو ہیں وہ سالو کر لیے تھے ابھی ہم تھرڈ پارٹ کی طرف مو کریں گے جس کو یہاں پہ میں مارک کر رہا ہوں ٹھیک ہے If 1 over x equals 2 plus square root 3 Find the value of x square minus 1 over x square ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں جی اور اس کو ہم کیکلی سے سالو کر لیں گے بہت سمپل کوششن ہے اس میں کچھ بھی ایس اچ پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو کوپی کیا جی اور بلینک سکرین پہ لے جا کے ہم اس کو کیکلی سے سالو کریں گے ٹھیک ہے بہت آسان کوششن ہے ریشنالائزیشن کا کونسپٹ اس میں یوس ہوگا ٹھیک ہے 1 over x given ہے ہمارے پاس 2 plus square root 3 اب ہم نے value جس کی معلوم کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں x square minus 1 over x square اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کو میں x square minus 1 over x square لکھ سکتا ہوں اب اس کی value میں بڑی آسانی کے ساتھ solve کر سکتا ہوں project that کے میرے پاس x کی value ہو بکوز میرے پاس 1 over x کی value تو ہے ٹھیک ہے یہ value میرے پاس ہے لیکن یہ value نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے نیچے by 1 ہے ہم اس کو reciprocate کریں گے تو according to laws of math ہم اس کو بھی reciprocate کرنا پڑے گا x over 1 is equal to 1 over 2 plus square root 3 اب یہ search ہیں اس کو rationalize قصہ سے کرتے ہیں اس کے conjugate کے ساتھ یعنی 2 plus square root 3 کا conjugate کیا ہوتا ہے 2 minus square root 3 اس سے multiply بھی کریں گے اب چونکہ multiply کیا تو ہمیں پہ divide بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ ان دونوں کو کریں گے multiply تو آج اگر 2 minus square root 3 divided by a plus b into a minus b ٹھیک ہے یہی formula a square minus b square again and again use ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ cancel out ہو گیا ٹھیک ہے square اس سے cancel out ہو گیا تو ہمارے پاس x کی value کس کے equal آگئی 2 minus square root 3 by 2 کا square 4 minus 3 4 minus 3 کتنا ہوگا 1 تو لہٰذا کتنی آجائے گی 2 minus square root 3 یہ ہمارے پاس ہے x کی value ٹھیک ہے اب یہاں سے solve کرنا بہت آسان ہے کس طرح سے ہو جائے گا جی ہم آجائے گا x square minus 1 over x square ٹھیک ہے کیا کریں گے x کی value replace کر دیں اس میں x کی value ابھی ہم نے find out کی ہے جو کہ equal آجائے گی 2 minus square root 3 کے square کے equal اور minus 1 by x یہ given تھی کتنی ہے 2 plus square root 3 کے whole square کے equal ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو continue کرتے ہیں جی بہت simple سا question ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آجائے گا 2 کا square minus ٹھیک ہے یہ minus ہے بسیقل ہی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے plus یعنی a minus b whole square ہے نا so a minus b whole square ہے a square plus b square اور minus 2 into a into b ٹھیک ہے اور اسی طرح سے minus یہاں پہ آگیا 2 کا square plus یعنی a square plus b square اور plus 2 a b یہاں پہ ایک mistake جو عمومن student کرتے ہیں ٹھیک ہے جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب negative sign باہر ہے تو یہاں without bracket اس کو جو ہے وہ open کریں گے اور without sign change نہیں کریں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا question غلط ہو جائے گا تو آپ نے جب بھی باہر negative sign ہو اور next more than next of expression ہے وہ more than one term پہ مشتمل ہو تو آپ negative جو bracket میں اس چیز کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے 2 کا square 4 ہو گیا square root square root سے cancel minus plus 3 ہو گیا اور minus 2 into 2 4 square root سوری یہاں پہ plus 3 میں نے نہیں لکھا plus 3 ہو گیا minus 2 into 2 minus 4 square root 3 اب اسی طرح یہ 2 2 کا square 4 ہو جائے گا باہر negative ہے تو minus 4 ہو جائے گا یہ square square root سے cancel ہو جائے گا plus 3 ہے باہر negative ہے minus 3 ہو جائے گا اس طرح plus 2 into 2 4 4 square root 3 باہر negative ہے تو ہو جائے گا minus 4 square root 3 ٹھیک ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو 4 4 سے cancel out ہو جائے گا 3 3 سے cancel out ہو جائے گا اب یہاں پہ ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو square root 3 common لیا جا سکتے اب اگر ہم square root 3 common لے لیں تو minus 4 minus 4 کس کے equal آ جائے گا minus 8 minus 8 square root 3 جو ہے ہمارے پاس final answer ہو گا ٹھیک ہے question paper کی طرف ہم دوبارہ move کرتے ہیں next part دیکھتے ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس simplify کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے simplify یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ question ہے simplify 4 3m plus 3n plus 2 10 raised to power 2n 9 کی power n plus 1 15 کی power 2n plus 2 2 کی power 2n ہے 8 کی power 2 2n plus 2 n plus 1 ہے ٹھیک ہے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو question ہے important question paper point of view سے بھی اور کافی دفعہ یہ exams میں آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو solve کرتے ہیں سمپل دیکھیں سب سے پہلے ہم نے powers کو solve کرنا ہے اب یہ تمام numbers کو ہم اس طرح سے solve کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی bases کو same بنا لیں ٹھیک ہے تو لہٰذا جو بھی number ہیں ان کو ہم index notation کی form میں لکھ لیں گے 4 جو ہے اگر وہ لکھا جا سکتا ہے plus 3N plus 2 اسی طرح 10 کو ہم 2 multiply by 5 کی part لکھ لیں گے کتنی 2N اسی طرح 9 کو ہم 3 کا square لکھ سکتے ہیں اور یہ N plus 1 as it is ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس 15 کو 3 multiply by 5 کی part کتنی ہے 2N plus 2 اسی طرح یہاں پہ 2 کی part 2N 8 کو ہم 2 کی part 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد whole power جو given ہے 2N plus 2N plus 1 ٹھیک ہے اب اگر آپ laws of exponents کو mind میں لے کے آئیں کہ اگر x کی part m کی part n ہو تو وہ آپس میں part کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی m اسی طرح یہی laws اس law کے مطابق تمام جو powers کے اوپر powers ہیں واپس میں multiply ہو جائیں گی 3 2 times 6 3 2 times 6 2 times 4 تو یہ بن جائے گا 6m plus 6n plus 4 اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر x y کی part n ہو تو x کی part n الگ ہو جاتی ہے اور y کی part n الگ ہو جاتی ہے laws of exponents کے مطابق تو یہاں پہ 2 کی part 2n الگ ہو جائے گی اور اسی طرح 5 کی part 2n جو ہے وہ الگ ہو جائے گی 3 کی power 2 power کی power ہے تو 2n plus 2 ہو جائے گی divided by according to this law یہ بن جائے گا 3 کی power 2n plus 2 الگ ٹھیک ہے 5 کی power 2n plus 2 الگ ٹھیک ہے اسی طرح 2 کی power 2n as it is اور 2 کی power یہاں پہ کتنی ہو جائے گی 6m plus 6n اور plus 3 ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم اس طرح سے بھی solve کر سکتے ہیں کہ basis کو سیم رکھ کے ہم exponents کو add subtract کر لے لیکن وہ basis جن کے power similar ہم cancel out بھی کر سکتے ہیں جیسے 2 کی power 2n اور 2 کی power 2n سے cancel out ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کی power 2n plus 2 3 کی power 2 سے cancel out ہو جائے گا اور باقی ہم solve کر لیں گے جیسے 2 کی power 6 m plus 6 n plus 4 ٹھیک ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو 2 کی power 6 m plus 6 n plus 3 ہے تو لہٰذا ہم جب یہ اس کو اوپر موو کرائیں گے تو یہ بنجھے گا 2 کی power minus 6 m minus 6 n اور minus 3 ٹھیک ہے اسی طرح divided by 5 کی power 2 تو یہ بنجھے گی 5 کی power minus 2 n ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے کریں گے 2 کی power بنجھے گی اب basis same ہے تو powers add ہو جائیں 6 m plus 6 n plus 4 minus 6 m minus 6 n minus 3 divided by 5 2 n plus 2 minus 2 n ٹھیک ہے جو چیز cancel out ہو سبتی cancel 6 m minus 6 m سے cancel 6 n minus 6 n سے cancel 2 n minus 2 n سے cancel تو یہ بن گیا ہمارے پاس 2 کی power 4 minus 3 1 اور یہاں پہ 5 کی پہ کتنی ہے 2 جو کہ equal ہو جائے 2 by 25 2 over 25 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا final answer تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے laws of experience کو use کرتے ہوئے اس کو solve کیا next lecture میں ہم further short questions پہ بات کریں گے